موسیقی خوش شامدید لائف علاق کے ایک نئے ویڈیو میں ایک میرے بھائی نے فرمائش کی کہ مجھے شہرے شربتلی دیکھنا ہے یعنی شٹریٹ شربتلی دیکھنا ہے آج میں ادھر ہوں تو میں سوچتا ہوں چلوں اس کی ویڈیو بناوں اور آپ کو دکھاؤں پر اس سے پہلے تھوڑا سمیں چائے پیتا ہوں اس کے بعد لے کے چلتا ہوں شہرے اور بہن جدہ سے وہ شروع ہوتا ہے لاش تک میں آپ کو دکھاتا ہوں تو امید آپ کو پسند آئے گا تو سین یہ ہے کہ میں نے اپنے کپ میں رومی سے سب کچن سے لے لی ہے دو پیس لاشی دو پیس لانگ اور تھوڑی سی باؤنس ہوگا ہے یہ پلگ لگانا ہے اس میں یہ اپنا کام کرتا رہے گا میں اپنا کام کرتا رہوں گا اور یہ چائے میری بن کے تیار ہو جائے گی جب تک انشاءاللہ ویڈیو میں بھراؤں گا تب تک میری چائے ہو جائے گی ریڈی ٹمپٹیچر دیکھ رہے ہیں تھرٹی نائٹ ڈگری سیلسیز بتا رہا ہے گرمی بہت زیادہ ہے نا جو لوگ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں ان کے لیے تھوڑا سمجھ بتا دوں میں اس وقت ہوں جدہ شہر سعودی عربیہ کے سیکنڈ سب سے لارجسٹ سٹی یعنی بڑی سٹی ہے ریاد پہلے نمبر پہ ہے دوسرے نمبر پہ ہے یہ جدہ اور جدہ میں ایک ڈشٹیک ہے جس کا نام ہے ڈشٹل صفہ تو ڈشٹل صفہ کی شیٹ کا نام یہ ہے شہر سربتلی اسی کی میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی میں پہنچ گیا ہوں اس وقت شہر ایئر بین پر اور مجھے دکھانا ہے بس آج اس ویڈیو میں شہر سربتلی اور شہر سربتلی کیا ہے کیوں اس راستے کے نام شہر سربتلی ہے یہ سب میں بتاؤں گے اس ویڈیو میں پر شہر سربتلی کے قریب پہنچ کر بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ لیفٹ سائٹ سال نصیب کر کے نام ہو جاتا ہے اور یہ ہی اسی شٹارٹ ہوتا ہے یہ شہر سربتلی ٹھیک ہے شر سربتلی ہے یہاں پر ایک شرکے کا نام اور شرکے کا نام ساید ان کے قبیلے کے نام سے کس کے نام سے ہے تو یہیں چیز اس چال ہوتا ہے شرکہ کے چیز کا ہے یہ ہے کولڈ شٹور فروٹ کا سبزی ہوزی کا، فل کا اور بہت بڑا کولڈ شٹور ہے اور بہت ہی مشہور ہے اس جدہ میں خواہد کر کے دوسری انہی کے نام سے یہ راستہ ہے کیونکہ وہ پولڈی سٹوری راستے کے آخر میں آرے گا ٹھیک ہے تو اس کا نام اسی لیے رکھا ہوا ہے شربتلی کی بلڈنگ بھی ہے میں نے ایک ویڈیوم دکھائی ہے بلد والے میں یہ امیر گھرانہ ہے بزنس مین یعنی ہے یہاں کے مشہور جدہ ہے کہ پہلے ابھی نہیں رہے ہیں شاید ابھی شاید اتنا نہ ہو پیسہ مگر پہلے بہت مشہور تھے کیونکہ جدہ میں بلد مین کی بہت بڑی پرانی ملڈنگ ہے اسے میں نے ایک ویڈیوم میں بلد والے میں دیکھایا ہے اور یہ ہاپن کا یہ سبزی مارکٹ کے پاس ہی کوڑڈی سٹور ہے بڑا سا تو انہی کے نام سے یہ کوڑڈی سٹور ہے انہی کے نام سے یہ راستہ ہے شربتلی ٹھیک ہے تو اس پہ کوئی خاص چیز تو ایسے نہیں ہے کہ اور کوئی چیز میں بتا چاہوں سکوں یہ ہے شارہ ملکورہ آئے گا آگے یہ جو دیکھ رہے ہیں شارہ اور اس سرے سے لپ جائیں گے تو وہی مل جائے گی سبزی مارکٹ آپ کو مل جائے گی جسے کہتے ہیں یہاں پہ حلقت خدار بس وہی چیز ہے وہ بھی اس راستے پہ نہیں تھوڑا زندر جا کے واقعی اس راستے پہ تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے بس ایک لوگ نے فرمائش کی تھی کی فرمائش پہ میں یہ ویڈیو بنا دے رہا ہوں اور دکھانے کے لئے تو یہاں کچھ خاص ہے نہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا شارہ دیجٹل صفحہ ہے نا یہ آئے گا شرک جدہ میں یعنی پورپ کی سائٹ جدہ کی دملاشت جدہ سمجھ لیجئے دکھاؤں گا مائف میں تو آپ کو تھوڑا سندازہ ہو جائے گا ٹھیک ہے کہ یہ کس سائٹ کی یہ ویڈیو ہے جو نہیں جانتے ہیں جو جانتے ہیں جیدہ ان کو تو معلومی ہوگا بہت بڑی نہیں ہے چھوٹی سی روڈ ہے آدھا سفر ہم نے کر لیا ہے تھوڑا سو اور باقی ہے انشاءاللہ وہ بھی ابھی کر لیں گے پورپ لاش تک رہی ہے روڈ چھوٹا تھا میں شاید بناتا مگر ایک لوگ نے فرمائش کر دی اسی لئے میں نے بناتا کیا نہیں تو ابھی میں سوچ رہا تھا جب تک بڑی بڑی روڈ کمپلیٹ نہیں ہو جائے گی تب تک اس چھوڑی روڈ کا فیوڈیو نہیں بناوں گا جو بھی فرمائش آ گئی تو میں بولا چلو آپ بھی لوگ تو دیکھتے ہیں آپ لوگ کے پسند کا بننا ضروری ہے میری پسند معنی نہیں رکھتی معنی نہیں رکھتی آپ لوگ کی پسند اور یہاں پہ ایک مسجد ہے یہ لیف سائٹ میں بڑی اچھی مسجد ہے یہ مینار اس کا مجھے بہت اچھا لگتا ہے مسجد کا نام ہے ساد بن معاز مسجد ساد بن معاز اور یہ دیکھئے یہاں پہ جو یہ ترق دیکھ رہا ہے ناریل لف سائٹ بانڈی یہی ہے شربتلی کی پوری بانڈی ٹیک ہے یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے اور لاش تک اب یہ جو ہے نا یہی شربتلی رہے گی ٹیک ہے وہی کمپنی کی یہ وال ہے دیکھ رہے ہیں بانڈی وال اور اس کا یہ مین گیٹ ہے لف سائٹ میں یہ سامنے لف سائٹ میں شاید آپ کو تھوڑا سا دیکھیں ابھی ویسے میں آؤں گا تو دیکھا دوں گا واپس میں روم ہوں گا تھوڑا سا اور یہ سامنے جو روڈ دیکھ رہے ہیں وہ روڈ ہے طریقہ ارمین خاص ہے یہ جس کا نمبر ہے 55 نمبر ہے رائٹ میں مکہ چلا جائے گا لفٹ میں چلا جائے گا یہ مدینہ اور یہ رہا روڈ یہاں پہ یہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ رائٹ سائیڈ میں جیسا میں نے بتایا یہ گیٹ چلا گیا تو کچھ خاص تو ہے نہیں ٹھیک ہے یہ آیا مین گیٹ پہلا والا جو چھوٹا سا تو وہ تو چلا گیا یہ رائٹ سائیڈ میں آپ دیکھئے گا تو الحمدللہ ویڈیو کمپلیٹ ہوا اب باری آپ کی ہے آپ پلیس کمنٹ کر کے ضرور پتہیے گا کہ ویڈیو کیسے لگی ویڈیو چھوٹی تھی اسٹریٹ زیادہ بڑی نہیں تھی بس فرمائش تھی مجھے اس کو دکھانا تھا اور اگر آپ کو جدہ سٹی پسند ہے دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ میں جب تک ہوں یہاں پہ تو ویڈیو بنتی رہے گی آپ کو نئی نئے چیزیں دکھاتا رہا ہوں گا چھوٹی بڑی سب چیزیں تو چلیے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے فی امان اللہ